اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک تھا سو لوگ کو کرتا ہے یہاں پہ سٹارٹ یہاں پہ ہم جا رہے تھے کسی پاکستانی فیملی ہے ان کے گھر ہم جا رہے ہیں دعوت پہ ہمارے گاؤں کے تقریباً ساتھ ہی گاؤں ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں سو یہ فروٹ ہزبن لے کے آئے تھے اور ساتھ میں میں نے سویٹ وغیرہ کوئی کی تھی اور یہ دریس جو زیم خانی نے پہنا ہوا ہے یہ برڈے کے لیے لیا تھا لیکن چلیں اس نے ابھی پہن لیا ہے سو یہ دیکھیں ہم ان کے گھر آگئے ہیں اور زیمل ان کے بچوں کے سارے ان کے بچے ہو گئے ہیں تھوڑے بڑے تو اس کی ماما کہہ رہی تھی بیٹا یہاں پہ تمہارے بائیکیں کھلونے ہیں تو نکال لو اندر سے جتنے تم نے نکال لے نا تو وہ کلر لے کے ہی میں نے کہا کلروں کو چھوڑ دو باقی تم اور کچھ نکال لو نا سو یہ والا انہوں نے ہمارے لیے کھانا ریڈی کر لیا تھا ویسے تو میں کافی ٹائم سے ان کے گھر جانا چاہی تھی لیکن بس ان کے بزاری بات ہے مرد کاموں پر بیزی ہوتے ہیں تو جائے ہی نہیں جاتا تھا تو فائنل پھر ہم ان کے کافی ٹائم سے وہ میں بھولا رہے تھے نا جب بھی ازبن کے دوست ہیں جب بھی وہ ان کو ملتے تھے نا وہ کہتے تھے اپنی فیملی کو لے کے ہیں اپنی فیملی کو لے کے ہیں اس طرح کرتے کرتے نا تو ایک تقریبا سال ہو گیا سال کے وہ یہاں رہے رہے ہیں اور ہم ان کے گھر ابھی پہلی تفائی گئے ہیں سو یہ یہاں سے ہے نیکس ڈے کا ویڈیو ابھی یہ جمعہ رات کا ویڈیو اب ایک دن باقی رہ گیا جمعہ کا دن وہ مجھے گھر میں کام کرنے ہیں باقی بارڈے کی جو تیاری کرنی ہے ایک دن پہلے وہ سارا جمعہ کو کروں گی تو آج جمعہ رات ہے تو یہاں پہ میں جا رہی تھی بچوں کے ساتھ مل کے میں نے کہا اس برن کام سے آئے تھے فارغ تھے تھوڑا تو انہوں نے کہا چلے میں آپ کو نا شام کو وہ پھر جاتے ہیں تو بیچ میں جو ٹائم تھا انہوں نے کہا باقی شاپنگ کمپلیٹ کر لے انہیں میں نے رات کو سکتی سے بولا تھا کہ صبح ہو آپ نے میری ساری شاپنگ کمپلیٹ کروانی ہے اور میں جہاں جہاں آپ کو بولوں گی نا آپ نے وہی وہی گاڑی روکتے جانا ہے سو یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایرو سپن رک گئے تھے کیونکہ باقی سارا دن ہمیں ٹائم نہیں ملنا تو یہاں سے مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھے تو وہ میں نے رکھوائی ویسے بھی مجھے بچوں کے لیے نا کچھ کھانے پینے کی راستے میں بھی چیزیں چاہیے تھے تو وہ بھی لینے لگ گیا اور کچھ مجھے صبح کے لیے چاہیے تھے تو میں نے وہ منگوا لی سو یہاں پہ ہم آئے سب سے پہلے ویرونہ میں آئے ہیں پاکستانی شاپ پہ آئے ہیں یہ سابن پڑے ہوئے تھے جو ہم پاکستان میں یوز کیا کرتے تھے تو مجھے دیکھ کے بس یہاں پہ آئے تو کچھ پرانی یادیں آ جاتی ہیں ہماری پاکستانی چیزیں دیکھ کے یہاں پہ میں خود اس لیے آئی ہوں کہ کافی چیزیں ہیں میں ان کو بتاؤں گی بھی نہ تو لکھ کے بھی دوں گی نہ پھر بھی کوئی نہ کوئی مسنگ رہو جائے گی تو میں نے کہا کیوں نہ میں خود جاتی ہوں یہ عام تھے لیکن کچھ خاص مجھے پسند نہیں آئے تو میں نے نہیں لیے تھے یہ اچھے نہیں لگ رہے تھے یہ دیکھیں یہ سارے کو کس لگے ہوئے ہیں تو میں نے کہا ان کو دیکھ کے تو ہمیشہ میں اپنی پاکستانی یادیں آ جاتی ہیں تو اس کے بعد ہم یہاں پہ آئے ہیں ٹوئیز ایمان بری بیٹی کے لیے گفٹ لینے ہیں جو تو میں نے کہا وہ بھی لے لوں پیک بھی کرنے ہو تو گرچہ کر لوں گی میں خود ہی سو یہاں پہ بھی میں بچے بس گفٹی دیکھ رہے تھے پرسنلی میں بتاؤں نا ٹوئیز مجھے خود بھی بہت پسند ہے یہ تو بچوں کی فیورٹ پسند دیدہ شاپ ہے لیکن ہمارے لیے اتنی ہی مہنگی شاپ ہے ٹوئیز ہوتی بہت مہنگی ہے اور بچوں کے ٹوئیز تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ہوتی بہت مہنگی ہے اچھے یہ ساپ نا لگے ہوئے تھے نکلی ہیں تو میں ان کو دیکھ رہی تھی تو میں اپنے عزبے سے کہہ رہی تھی کہ یہ میں ایک لے لیتا ہی میری ایک دوست آئے گی تو اس کے نا میں سیٹ کے نیچے رکھ دوں گی تو جب میں گھر واپس آئی نا تو جب میں ویڈیو کا ایڈیٹنگ کر رہی تھی تو یہ میری بیٹی خانی میرے پاس آئی تو کہتی ماما آپ نے وہ خریدہ نہیں ہے ہم نے وہ انٹی کے سیٹ کے نیچے رکھنا تھا نا تو میں نے کہا ہاں اور وہ کہہ رہی میں نے کہا چلے ہم پھر لے آئیں گی نا کسی اور شاپ سے تو سو یہاں پہ ابھی اس دراصلہ بڑی بیٹی کا برڈ ہے تو وہ پسند کر رہی ہے گفت تو خانی کو ہم کہہ رہے تھے کہ ابھی اس کا نا اکتوبر میں اس کا برڈ ہے تو ہم نے کہا تمہیں نہ تب لے دیں گے لیکن یہ نیچے بیٹھ گی کہتی نہیں جی مجھے بھی لے نا گفت ہے ان دونوں نے بھی فضائی بات ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ نہ لیں ابھی زمل کا ارادہ نہیں تھا کہ اسے میں کچھ لے کے دوں گی کیونکہ اسے میں نے پہلے لے کے دیا تھا یہ بڑی بیٹی نے لے لیا ایک چیز اس نے اور لینی تھی لیکن وہ اسے ملی نہیں یہاں سے سو پھر میں نے کہا چلو تمہیں ایک ہی رکھ لو کیونکہ تمہاری بہنوں نے بھی لے لی ہیں تو چھوڑو ایک ہی ٹھیک ہے سو یہ دیکھیں یہ تینوں نے ایک ہے دونوں چھوٹیوں کو تو میک اپ لے لیا ہے تو باقی ابھی یہاں پہ ساتھی ایک چینی مارکیٹ تھی تو میں نے کہا یہاں سے بچوں کے لیے کپڑے کچھ دیکھ لیتی ہوں لیکن یقین کریں یہاں بھی دو تین ڈریس میں نے پہنا کے دیکھے تھے مجھے وہ بھی کوئی خاص نہیں لگے ہیزبین تو کہہ رہے تھے لے لو میں نے کہا لے تو لوں گی لیکن مجھے پسند نہیں آیا اور مارکیٹوں میں پھر مجھے کوئی اور پسند آگے تو میں نے کہا میں پھر وہ بھی لے لوں گی یہ یاد رکھئے گا پھر وہ کہتے ہیں چلو لے لو خیر ہے پھر اور پسند آئے گا وہ لے لو گا میں نے کہا نہیں مجھے یہ کچھ اس میں وہ زیادہ ہی بڑی بڑی لگ رہی تھی پہلے بھی وہ اپنی عمر سے زیادہ ہی بڑی لگتی ہے تو اس ٹریس میں اور زیادہ لگ رہی تھی پھر میں نے وہیں چھوڑ دیا اور پھر ہم یہاں پہ آگئے ہیں ابھی گلاسیا آگئے ہیں تو ہم نے کہا یہاں سے دیکھ لیتے ہیں بچوں کے کپرے جو کچھ کرنے ہیں سو بچوں کے نا بس جب میں پاکستان بھی گئی تھی تب بھی بڑی مجھے مشکل ہوتی ہے کپرے لوننے میں شاپنگ کرنے میں اور جو آپ یہ چیز آپ لینے جاتے ہیں وہ آپ کو فرخاص ملتی بھی نہیں اور جب یہ جو رولا ہوتا ہے نا مارکیٹ میں پڑا ہوا اس کا تو کچھ بھی نہ پوچھے ہر مال میں انہوں لگائے ہوتے ہیں بچے یہاں پہ اڑ جاتے ہیں پھر ان کو آوازیں دینی پڑتی ہے گسیڑ گسیڑ کے نا یہاں سے لے کے جانا پڑتا ہے یہاں بھی کپرے سارے دیکھیں مجھے یہاں بھی ایک دریس پساند آگیا ہے بیٹی کا تو وہ پھر فائنل میں نے کر لیا تھا اسی جگہ سے مجھے پساند آگیا تھا میں نے فائنل بھی کر لیا لیکن وہ میں ساری شاپنگ کے ساتھ اس کو اکٹھا آگے جا کے دکھاؤں گی سو یہاں پہ کیکو میں دیکھ رہی تھی کیکو کو کچھ لیا تو نہیں بس میں اسے بائی بائی کھڑی ہو دیکھ رہی تھی بچے پیدر اصلا یہ ہوتا ہے پیچھے رک جاتے ہیں یہ مسیبت میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ یہ ایسے مال میں چلتے جو اور ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ لگے ہوتے ہیں اور ہر کے اوپر بچوں نے بیٹھ جانا ہوتا ہے اور ابھی ٹائم بھی اتنا شارتا ہے از میں نے کام پہ جانا تھا تو انہوں نے ہمیں شاپنگ کے بعد پھر بس پہ بٹھا دیں گے ہم خود گھر جائیں گے لیکن مجھے یہ تھا کہ بس میری نا شاپنگ کمپلیٹ ہو جائیں بڑی بیٹی کا تو ڈریس ہو گیا تھا ابھی ہم یہاں پہ آئے تھے دوسری مارکٹ میں تو یہاں سے خانی اور چھوٹی بیٹی کا ڈریس کریں گے اس مارکٹ سے یہ ہوا تھا کہ صرف خانی کا ہی سیلیکٹ ہوا تھا اور چھوٹی بیٹی کا مجھے نہیں ملا تھا کہیں سے بھی تو پھر بس خانی کا ہی لے لیا ابھی یہ اس نے ڈریس لے لیا ہے تو یہ اس کا ٹرائے کرانے جائیں گا میرے زمنٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں کو فراک انہیں نہیں بلکل پسند کے وہ بچے فراک کے پہلے یہ اس نے دیکھیں شاید ویڈیو میں دیکھتے ہیں یوٹیو پہ تو وہ کہتی ہیں محمد میں ایسے کروں گی تو آپ میری ویڈیو بنانا جب میں ایسے کر لوں گی تو اپنے ساتھ ڈریس لگاؤں گی جو ہی لگاؤں گی تو آپ ویڈیو بند کر دیں پھر آج میں پین دوں گی پھر آپ وہاں بنائیے گا سو یہاں پہ دیکھیں ہم نے لے لیے خانی کا بھی ڈریس ہو گیا تھا اب یہ ڈریس لے کے ہم باہی جو ہی نکلے ہیں پھر ان کو یہ نظر آگئے ہیں ابھی ایچھ ایم رہ گیا تھا تو میں نے کہا چھوٹی کا یہاں سے دیکھ لے ایک فراغ تھا پیارا فراغ تھا لیکن خانی زمل وہاں اس فراغ کے لیے بہت روئی تھی ایون ہم نے لے بھی لیا تھا پھر ہم نے کاؤنٹر سے آنے سے پہلے پہلے نے اس کو رکھ دیا تھا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے ہزبن کو فراغ نہیں پسند کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ چلیں بچے فراغ پہن لے لیکن وہ بہت کام میری بیٹی یہاں فراغ پہنتی ہیں صرف ان کی وجہ سے سو بچوں کو بوکلہ گئی تھی ہم نے انہیں پیزا کھلایا پھر وہاں ٹوائلٹ ان کو لے کے گئی اس کے بعد یہاں پہ ابھی شوز رہ گئے تھے سو اس یہاں سے پھر ہم نے شوز بھی کیے اس کے بعد خانی کا میں بتا رہی تھی کہ سوری زمل کا چھوٹی بیٹی کا یہاں سے ڈریس بلکل نہیں مجھے ملہ سارا دن بھی گھومیا میں پسندی نہیں آیا پھر میں نے فائنلی سوچا کہ میں نے اپنے ہزبین سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے گا کہ وہ سلیکٹ ہوا ہوئے سائز بھی ٹھیک تھا میں نے پہنا کے اسے فراق دیکھا تھا تو آپ جا کے نا کل وہ لے آئیے گا کیونکہ وہ اس فراق کے لیے بہت روئی تھی تو میں نے کہا شاید ہمیں اسی لیے اس کا کوئی اور پسند نہیں آیا سو یہاں پہ یہ دیکھیں ساری ہماری شوپنگ ہم جو آج کر کر کہ بس پیچھے رکھی جائی جا رہے ہیں اور شوپنگ تو ساری ہزبین لے کے آئیں گے گھر میں یہاں پہ بھی جا رہی تھی بس پہ کیونکہ ہزبین اگر ہمیں چھوڑنے جاتے ہیں انہیں پھر واپس آنا تھا کام کے لیے تو اس لیے میں یہاں پہ خود سے جاؤں گی بس پہ بیٹھ کے گھر واپس یہاں پہ میں وہ ساری دیکوریشن جو میری تھی کمپلیٹ ہو جو کی تھی تین چار دن میں لگا کے یہ کمپلیٹ ہوئی ہے تو پھر میں ساری ایک ہی ساتھ میں نے کہا چلے دیکھا دیتی ہوں یہ ساری دیکوریشن کا سمانہ جب میں کمپلیٹ کر دوں گی پھر میں اچھے سے دکھا دوں گی یہ کینڈلز وغیرہ اور ٹین نمبر جو ہے میں نے بلون اور نیم یہ سارا میں پھر بعد میں یہ اچھے سے دکھاؤں گے ابھی بس شارٹ میں دکھا دیتی ہوں سو یہ یلو کی ہے میں نے ساری ویسے ایک تھیم اس کا سو یہ خانی کے شوز ہیں اور ساتھ میں یہ زمل کیا ان کے میں نے شوز لے لی ہیں سینڈل اب ان کے تھے تو میں نے کہا شوز لے لیتی ہوں کیونکہ پھر آگے بھی کام آ جائیں گے اب سردیاں آنے والی ہیں تو بڑی بیٹی کہ میں نے شوز نہیں لیے کیونکہ اس کو سینڈل اچھے لگیں گے ساتھ تو پھر میں نے اس لیے نہیں لیے کہ اب بھی ایک اس کا وائٹ سینڈل پڑھا ہوا تھا اس نے بہت کم پہنا تھا تو میں نے کہا چلو وہ یوز کر لے گی آگے پھر اس کو جب سکول کے لیے لے کے ہی دینا ہے بھی تھوڑے دیر میں کچھ دنوں کے بعد اس پیناب بیڈے کے بعد میں نے یہی کرنا ہے کہ بچوں کی سکول کی تیاری شروع کرنی ہے ان کی سکول کی چیزیں لانے شروع کرنی ہے یہ خانی کا ڈریس تھا اور یہ ہے بڑی بیٹی کا ڈریس میں نے کیا کیا تھا میں نے یہ ڈریس تو سلیکٹ نہیں ہو رہا تھا تو پھر میں ڈیکوریشن ساری لے لی تھی اور میری بیٹی کا کلر ہے فیوریٹ ییلو تو میں نے پھر ساری ڈیکوریشن ییلو کر لی میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں سوٹ کا کیا ہوگا لیکن یہ جب یہ سوٹ میں لینے گئی کافی دیکھیں لیکن پسان نہیں آ رہا تھا پھر یہ میں اس لیے سلیکٹ کر لیا کہ اس میں یہ کارٹن کی کمیز تھی اس ساتھ میں میں نے زین کی ہے اس ساتھ میں ییلو کلر کی وجہ سے کر لیا تھا پھر یہ تو ہوگی شاپنگ تو ہوگی لیکن تھوڑا سے اور چیزیں رہتی تھی یہ جمعہ کا ویڈیو تھا جب میزمنٹ کام سے آئے تھے تو یہ ٹائم کے لیے گھر تو میں انہیں لے کے مارکٹ چلی گئی کیونکہ کچھ چیزیں رہتی تھی تو پھر کل سیچرڈے ہے تو شام کو بڑھڑے تو ساتھ ساڑے ساتھ ساڑے ساتھ کا میں نے ٹائم دی ہے ویسے سب کو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی سارا دن تو کام کرتے گھر میں گزر جانا ہے تو میں نے کہا چلے آج میں مارکٹ چلی جاتی ہوں تو آج وہ یہاں پہ مجھے یہی بات کہہ رہے تھے کہ اب مجھے کل تم کچھ مت کہنا کہ یہ چیز نہیں تھی تو وہ چھین نہیں لاپ ہے واقعی اب تو مجھے انہیں نہیں کہنا چاہئے کیونکہ میں نے تین چار دن سے دیلی مارکٹ کے میرے چکر لگ رہے ہیں سو یہاں سے میں گفٹ پیک کرنے کے لیے لے رہی تھی یہاں پہ پھر ہم نے مارکٹ سے آگئے تھے تو میں نے یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے ہم تھوڑ دیر کے لیے یہاں پہ میں نے کیک آرڈر دیا سو کافی ٹائم سے تین چار دن ہو گیا میں کیک کے لیے بھی کار رہی ہوں دراصل اغاست ہے اور اغاست میں یہاں چھوٹیاں ہوتی ہیں ہر طرف یہی کار جا رہا تھا کہ چھوٹیاں بند ہے ہم نہیں بنا کر دے سکتے یہاں آرڈر ہو گیا تھا اور یہاں پہ پھر میں اپنی دوست کے گھر آئی تھی ہمارے ہی وہ گاؤں میں رہتے تھے مجھے اس سے کچھ لینا تھا تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ چلو آؤ ہم نے سبزیں لگائیں ہیں میں تمہیں کچھ نہ سبزیں توڑ کے دیتی ہوں تو دینا وغیرہ اور قدر وغیرہ میں مجھے اس نے اتار کے دیا تھا تو یہاں پہ تھوڑ دیر پھر رکھ گئے سو بچوں بچے بھی گاڑی میں ہی تھے تو پھر دوست نے کہا کے رکھو میں پانی وغیرہ بناتی ہوں تو پھر میں بچوں کو دوبارہ نکالا گاڑی سے پانیشانی پیا پھر وہاں سے آ گئے اس کے بعد گھر سے یہ کہ دیکھیں میں کچھ گلاس لے کے آئے یوں چاہیئے تھے تو یہ یہ بس ٹیبل کے لیے ہزبین لے آیا یہ میں نے کچھ اس میں رکھنے ہیں یا بچوں کے لیے چیزیں رکھنے ہیں مجھے اس میں یہ کچھ کینڈلز ہیں یہ بھی ہزبین نے بولا تھا لے لو لگانی ہے سمجھ نہیں آج ٹیبل کے لیے لیے ہیں کیوں لے لیاں چل یہ چھمج تو نہیں تھا یہ ایک ٹری تھا مجھے چاہیے تھا بڑا سا ٹری چاہیے تھا اب بھی آپ کو نیکسٹ میرا جو ولاغ ہوگا وہ سارا برڈے کا ولاغ ہوگا